ہلو دوستو میں ہوں فارما ششت محمد رجبان سواگت اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جی این میڈیکل چینل پر دوستو آج میں آپ کی لئے لے کر آیا ہوں دیکسا میتھاسون ٹیبلیٹ دوستو یہ 0.5 ایم جی کی ٹیبلیٹ ہے آج ہم اس کے بارے ہم بات کریں گے کہ یہ کس کس ڈیزیز میں یوز کی جاتی ہے کس کس ڈیزیز میں یہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کی ڈوز کتنی لینا چاہیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں باڈی میں لینے کے بعد اس کو یعنی کیا کیا نقصان دے سکتی ہے یہ باڈی میں تو دوستو اس سب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں دوستو کہ ویڈیو کیسی لگی تو آئیے دوستو سب سے پہلے اس کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کو لینے کے بعد باڈی میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یا کس کس ڈیزیز میں یہ یوز کی جا سکتی ہے دوستو ڈیکسا میتھاسون سب سے زیادہ ایلرجک ریاکشن میں یوز کی جاتی ہے یعنی باڈی میں ایلرجی اگر ہو گئی ہے یہ ایلرجک ریاکشن ہو رہا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اس کا یوز کیا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ یا اسکن ڈیزیز ہو رہی ہے کوئی تو اس میں اس کا یوز کر سکتے ہیں یا آئی پرابلم ہو رہی ہے آئی میں کوئی پرابلم ہے اس میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بریدنگ سانس لینے میں کوئی دکت ہو رہی ہے تو اس میں بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اور دوستو ہارمون ڈس آرڈرز جو ہو جاتے ہیں اس میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے یعنی ہارمون کا اگر کوئی ڈس آرڈر ہوا ہے یا ہارمون میں کوئی ڈس بیلنس ہو گیا ہے تو اس میں اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ارثرائٹس میں بھی اس کا یوز کیا جا سکتا ہے اور امیون سسٹم میں اگر کوئی ڈس آرڈر ہوا ہو اس میں اس کا یوز کیا جا سکتا ہے یمیونٹی کمزور ہوئی ہو یا ایمیونٹ سسٹم میں کوئی ڈسارٹر ہوا ہو تو اس میں بھی اس کا اپیوگ کرسکتے ہیں اس کے علاوہ دوستrow اس کو ایڈرینل گلینڈ کے جو ڈسارٹر ہو جاتے ہیں اس میں بھی ڈسارٹر کرسکتے ہیں تو دوستو اس کے کئی ساری ڈیزیزوں میں یوز ہیں اگر اس طرح کی کوئی بھی پروپلم آپ کو ہو تو اس کو یوز کرسکتے ہیں لیکن اس کے کئی سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس کو یوز کرنے سے پہلے اپنے نزدیکی ڈاکٹر یا فارما ششٹ کی سلح ضرور لے لیں دوستو اس کے علاوہ ڈیکسا میتھو سون ایک اسٹیروائیڈل ڈرگ بھی ہے جو کی انفلامیشن میں یوز کی جاتی ہے باڈی میں کسی بھی طرح کا اگر انفلامیشن ہوا ہو تو اس میں بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر ایسے سوستانس جو دوستو باڈی میں انفلامیشن کاؤز کرتے ہیں یا باڈی میں ریلیز ہو رہے ہیں اندر یا اندر جو انفلامیشن کو کاؤز کرتے ہیں انفلامیشن پھیلاتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے میں یا ان کو پریونٹ کرنے میں بھی اس کا یوز کیا جا سکتا ہے دوستو اب اس کے ڈوز کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو یہ 0.5 ایم جی کی ٹیبلیٹ ہے اس کی ایک ایک ٹیبلیٹ صبح اور شام کھانے کے بعد لے سکتے ہیں اگر ایلرجک رییکشن زیادہ ہو رہا ہے یا انفلامیشن زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی ایک ایک ٹیبلیٹ صبح دوپیر شام کھانے کے بعد لے سکتے ہیں یا پھر اس کو لینے سے پہلے اپنے نزدیکی ڈاکٹر کی صلاح لے لیں تب اس کا یوز کریں آئیے دوستو اب اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے ہم بات ہو گئی اس کے فائدے کے بارے ہم بات ہو گئی اب اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو لینے کے بعد باڈی میں کیا کیا سائیڈ افیکٹ دکھائی دے سکتے ہیں دوستو اس کو لینے کے بعد نوزیہ ہو سکتا ہے وومیٹنگ بھی ہو سکتی ہے اُلٹی آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ اسٹومک اپسیٹ رہ سکتا ہے اس کو لینے کے بعد سویلنگ بھی ہو سکتی ہے ہیڈک بھی ہو سکتا ہے دوستو اس کو لینے کے بعد ڈیجی نیس ہو سکتا ہے اور مور چینج بھی ہو سکتا ہے آپ کا اس کے علاوہ دوستو بی پی انکریز بھی ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بڑھ بھی سکتا ہے تو ہارڈ والے پیشنٹ اس کا بلکل بھی یوز نہ کریں اور شوگر والے پیشنٹ بھی اس کا بلکل یوز نہ کریں یا کریں تو اپنے ڈاکٹر کی سلا لیں پہلے تب اس کا یوز کریں ٹھیک ہے دوستو یہ ڈیکسہ میتھاسون کے بارے ہم بات ہو گئی ہے پوری اور پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ